السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلی على رسوله الكریم وعلى لہی واصحابه اجمعین اما بعد ہمارے تمام ہی بروڈکاست کے ممبر ہمارے سبسکرائبرز ہمارے جوائن بٹن کے ممبر اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے دعا کے لئے دیکھو ابھی میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں اب میں ایک دعا کروں گا آپ سب لوگوں سے بس میری اتنی عجیزانہ درخواست کہے تمام لوگ اس دعا کے اوپر آمین کہے سب سے پہلے درود پاک ہم لوگ پڑھ لیں اب میں دعا کر رہا ہوں تو تمام ہی لوگ انتہائی عاجیزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ تصور کرتے ہوئے دعا کریں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں قعبت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پہ مطاف میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن رہا ہے دیکھو دعا جو ہوتی ہے نا وہ دل سے نکلنا چاہیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو دل سے دعا نکلنا چاہیے دل سے تو دل میں سے اگر دعا نکلیں گے اور آپ کا استہدار ہوگا اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کا کروڑوں درجہ شکر ہے میں نے اگر دل میں بھی دعا مانگا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے ایک ہی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استہزار کر کے دعا کرتا ہوں یعنی اپنے دھیان کو بھٹکتے ہوئے آپ دعا کروں گے آپ کا دھیان بھٹکا ہوا ہے اور دعا کروں گے تو وہ دعا میں اثر نہیں ہوگا دھیان لگانا پڑھیں گا آپ کو اور اللہ کی ذات کا استہزار کرنا پڑھیں گا ٹھیک ہے چلیے تو اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک و صلیم ربانا آتینا فی الدنیا حسانہ و فی الاخیراتی حسانتا و قینا عذاب النار اللہم محفظنا من كل بلاء الدنیا عذاب القبر و عذاب الحشر و عذاب الاخیرہ اللہم من احییتہو منا ف احییهی علا الاسلام و من توفیتہو منا ف توفهو علا الایمان ربانا لا تزیغ قلوبنا بعد اذا حدیتنا و حب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاوں سے درگزر فرما اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کے جانمال عزت عبروں کی حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم میں مساجد کی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں پہ جتنے ایمان والے موجود ہیں اور جتنے ایمان والوں نے ہمارے سے دعاوں کی درخواست کی ہے اے اللہ تمام کی مغفرت کا فیصلہ فرما تمام کے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما تمام کے والدین کی مغفرت فرما تمام کے والدین کے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمارے اساتے ذائقرام کی مغفرت فرما جو زندے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ یہاں پہ جتنے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے ایمان والوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ تمام جائز خواہشات کو جائز تمناوں کو پورا کرنے کے فیصلے فرما اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اور جتنے لوگ آمین کہنے والے ہیں اے اللہ ان میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما جو بے اولادے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو ناجائز مقدموں میں فسے ہیں ان کو ناجائز مقدموں سے آزادی اور خلاصی عطا فرما اے اللہ تیرے بہت سارے بندے وہ قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ پریشان حال ہے ان کے گھر پہ کھانے پینے کی پریشانیاں ہیں ان کی جوان جوان بیٹیاں ان کے گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ایسے تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے جن کی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاحوں کے انتظام فرما ان کے لئے رشتوں کے انتظام فرما ان کے لئے ان کے جوڑ کے شوہروں ان کو عطا فرما اے اللہ ایسے ہی پورے عالم میں پیار کا محبت کا امن کا اور اے اللہ امن و امان کا ماحول پیدا فرما پوری انسانیت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا فرما اے اللہ پوری انسانیت کو ایک دوسرے کی دیکھ دوسرے کی اے اللہ جان کی حفاظت کرنے والا بنا اے اللہ پوری دنیا میں یہ جو شر ہے اور پوری دنیا میں یہ جو لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ملکوں کے بادشاہوں کے دلوں میں ان ملکوں کے رہنے والے جو عام لوگ ہیں ان کی محبت پیدا فرما ہمدردی پیدا فرما ان کو جنگ روکنے کے فیصلے فرما ان کی جنگوں کو ختم کرنے کے فیصلے فرما اے اللہ انسانیت کے حال پہ رحم فرما اے اللہ اے اللہ بہت سارے نوجوان جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو حلال روزیاں عطا فرما انہوں نے روزگار کے لئے دعا کی ترخواست کی ہے ان کو روزگار عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو تیرا شکر کرنے والا بنا اے اللہ ہم تمام کو ہر ہر قدم پہ تیرا شکر کرنے والا بنا اے اللہ ہم کو ایمان والی زندگی عطا فرما اسلام والی زندگی عطا فرما ایمان پہ ہم تمام کا خاتمہ فرما اے اللہ ہم تمام کو سچے اور حقیقی اسلام پہ عمل کرنے والا بنا اے اللہ یہ جتنی بدعات ہے یہ جتنی خرافات ہے اور اے اللہ یہ جتنے بھی ہم نے اپنے دل سے گھڑے ہوئے رسم و رواج ہے ان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل و دماغ میں ہمارے خون کے قطرے قطرے ہمارے دینے میں پیوست فرما اور ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین کی خاطر جو قربانیہ دی اور ہم تک اسلام اور ایمان پہنچانے کے لیے جو محنتیں کی ان کو اس کا بدل اپنے شایعہ نشان عطا فرما اے اللہ تمام بزرگان دین تمام اولیاء اللہ جنہوں نے اے اللہ احادیث کو جمع کیا جنہوں نے تفسیر کو جمع کیا جنہوں نے فقہ کو جمع کیا انہوں نے ہم تک اسلام اور ایمان پہنچانے کے لیے اپنے ملکوں کو چھوڑ دیا اپنے بستیوں کو چھوڑ دیا اپنے شہروں کو چھوڑ دیا اے اللہ ان تمام بزرگان دین کی اللہ والوں کو اپنے شایعہ نشانتو بدل عطا فرما ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ ہمارے اساتیزہ اکرام نے ہم تمام کو پڑھانے کے لیے جو محنتیں کی ہم کو ایک اچھا انسان اور قابل بنانے کے لیے جو کوششیں کی اے اللہ اس کا عجر اور اس کا بدل تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام جو رشتے دار ہیں میرے نانا جان اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما میرے نانی ابھی زندے ہے اے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما ان کو شفا عطا فرما ان کے پیروں میں ان کے پورے جسم میں طاقت اور قوت عطا فرما اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ تو نے مجھے ایک ہی مامو دیئے ہے اے اللہ تو میرے ان مامو کی جان میں مال میں عزت میں عبروں میں عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ تو ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما اے اللہ میرے مامو کے جو بچے ہیں ان کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازنے کے فیصلے فرما اے اللہ میری جو تمام خالائیں ہیں جو خالاؤں کے انتقال ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما جو خالائیں میری زندہ ہیں اے اللہ تو ان کو صحت اور آفیت عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ میرے بھائی ہیں میری بہن ہیں ان دونوں کو بھی اے اللہ تو ہر طرح کی آفیت عطا فرما ان دونوں کو بھی تو ہر طرح کی صحت عطا فرما ان دونوں کو بھی خیر و آفیت عطا فرما اے اللہ میرے بہنویں ہیں میرے بھانجے ہیں اے اللہ میرے بھتیجے ہیں تمام کو تو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرما تمام کی ہر ضروریات کو ہر خواہش کو ہر تمنا کو پورا فرما ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی کرنے کے فیصلے فرما اے اللہ میرے بہت سارے رشتہ داروں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے سسورالی رشتہ دار ہے میری ساس ہے اے اللہ تُو ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرما ان کو صحت اور آفیت عطا فرما میرے سسرے صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ تُو ان کی مغفرت فرما میرے تمام سارو تمام سالیاں جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان تمام کو دونوں جہان میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما اے اللہ میرے سارے شاگرد جنہوں نے میرے پاس پڑا ہے اور مجھ سے دعاوں کی درخواست کی ہے وہ تمام شاگردوں کی تمام جائز خواہشات کو تمناوں کو پورا فرما ان کی ہر طرح کی پریشانیوں کو مشکلوں کو مسیوتوں کو دور فرما اے اللہ میرے تمام برادکاسٹ کے ممبر اور جو لوگ میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سارے لوگوں نے جو جو دعاوں کی درخواست کی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ہر ایک کی پریشانیوں کو مشکلوں کو مسیوتوں کو دور فرما اے اللہ بہت کچھ مانگنا چاہتا ہوں لیکن اے اللہ میں عاجز ہوں اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما اور جو میرے حق میں بہتر نہ ہو اس سے میری میرے اہل و آیال کی میری اولاد کی میرے بیوی کی میرے پوترے کی میرے بچوں کی سب کی حفاظت فرما بس تو جو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے عطا فرما میری دعاوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے طفیل سے قبول و منظور فرما اللہم صلی على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک و صلی سبحان ربک رب العزتی عما یسیفون و سلام على المرسلین والحمد باللہ رب العالمین موسیقی